اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے حالات کے لیے ایک بہترین اگزامپل میں پیس کرتا ہوں اس اگزامپل سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ مسلمان کیوں پرسانی میں مبتلا ہیں ایک حاکم اگر کسی شخص کو ایک رسالہ یا ایک خط دے کر کسی بستی میں پھیجے اور اس رسالے میں اس خط میں بہت ساری امپورٹنٹ انفارمیشن اس بستی والوں کے لیے اس میں بہت سارے گائیڈنس ہو نصیحت ہو آنے والے خطرات سے اگاہ کیا گیا ہو ان کے لیے بہت سارے حکم ہو اور نہ حکم ماننے کے وجہ سے ان کے اوپر بہت سارے سجائیں آیت کی جائے گی نہ حکم ماننے کے وجہ سے ان کو بہت زدکوب کیا جائے گا اور اس میں بہت سارے انسٹرکسنز دیے گئے ہوں گے کہ آپ کو یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا اب وہ جو سخت ہے وہ خط یا وہ رسالہ وہاں اس بستی میں پہنچائے ہی نہ اور اس بستی والے کو پتا ہی نہ چلے کہ ہمارے سامنے کون سی مصیبت آنے والی ہے یا کون سا حکم ہمارے اوپر نافذ کیا گیا تھا کون سے عمل ہمیں کرنے تھے جس سے ہمارا باسا ناراج نہ ہوتا وہ ان بچاروں کو پتا ہی نہیں چلا اور وہ غفلت کی زندگی جنتے رہے جب بارسہ وہاں پہنچا اور وہاں انکوائری کیا تو دیکھا کہ بھائی ہمارے تو سارے نافرمان ہیں یہ تو سارے بندے جو ہیں ہماری کسی بات کو نہیں مانا ہم نے یہ 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 انسٹرکشن دیئے تھے یہ کرنے کو کہا تھا یہ نہیں کرنے کو کہا تھا انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تو بڑا ناراج ہوا وہ بستی والوں کو جمع کیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے میرا بات کیوں نہیں مانا میں نے تمہیں یہ انسٹرکشن دیا تھا یہ گائیڈنس دیا تھا یہ باتیں سمجھائے تھی اور ہم نے تمہیں وان گیا تھا بہت پڑی سجا کی طرف وان گیا تھا کہ اگر تم میرا حکم نہیں مانو گے تو میں بہت پڑا سجا دوں گا تو تم لوگوں نے میری بات کیوں نہیں مانی اب تمہیں سجا دی جائے گی تو بستی والے بولتے ہیں کہ حضور مجھے تو ایسا کوئی پیغامی نہیں پہنچا مجھے تو ایسا کوئی خط ہی نہیں پہنچا آپ کا کوئی انفورمیسن ہی نہیں پہنچا آپ کا کوئی رسالہ ہی نہیں آیا اب باثرہ کا گصہ ساتھوں آسمان پہ اب باثرہ سجا بستی والوں کو دے گا یا اس رسالت لانے والے یا خط لانے کو دے گا جس کی یہ جمعہ داری تھی کہ یہ پیغام اس کو پہنچائے جائزی بات ہے اس خط لانے والے کو اس پیغام لانے والے کو دیا جائے گا جس نے یہ کوتہ ہی کی جس نے یہ پیغام نہیں پہنچایا اب آپ کسی کنٹیکسٹ میں مسلمان کو سمجھیں کہ مسلمان کے پاس اللہ کا پیغام ہے جو پیغام سارے انسانیت کو پہنچانے کے لیے دیا گیا سارے انسانیت کے لیے انسٹرکشنز ہیں اس میں گائیڈنسز اس میں نصیحت ہے اور اس میں یہ کرنا ہے پرمیسور کے طرف سے اللہ کے طرف سے یہ نہیں کرنا ہے یہ دو ہے یہ ٹانٹس ہیں اور اس میں سارے جب سے انسان پیدا ہوا اور قیامت تک کیا کیا ہوا کیا کیا ہوگا مرنے کے بعد کیا ہوگا نہیں مانو گے تو یہ سخت سجا ہوگا مانو گے تو یہ تمہیں انعام کے طور پر جنت ملے گا یہ بہت بڑا ظلم ہے جسے ہم سمجھ نہیں رہے اللہ کے پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو نانی بھانا یہ بہت بڑا ظلم ہے تو اللہ کا غصہ کس کے اوپر ہوگا اس کے اوپر ہوگا جس کو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تو اللہ کی ناراض کی جب ہوگی تو سجا کس کو ملے کسی کو ملے گا تو آج اگر ہم خاص کر کے ہندوستان کی بات کریں تو اگر سجا کے مستحق ہو رہے ہیں عزائر کے مستحق ہو رہے ہیں تو بیسیکلی ہم لوگ ذمہ داری سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں ذمہ داری نانی بھانے والے لوگ ہیں جو خود بھی اس میسج پہ عمل نہیں کیا اور جن کا حق تھا اس میسج پہ وہاں تک ہم نے نہیں پہنچایا ابھی بھی وقت ہے کہ لوگ سمجھ جائیں سمجھ جائیں ورنہ سمجھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا ابھی آپ دیکھئے سہر سہر چیزیں حالات بگڑتے جا رہے ہیں فساد کا نوبت آ رہا ہے اور یہ بہت آسان کام تھا بہت آسان کام ہے جن بھائیوں کو نہیں سمجھ میں آتا میں اپنا وارس اپ نمبر دیتا ہوں آپ مجھے چیٹ کر سکتے ہیں مجھے کال کر سکتے ہیں نہیں کیا ہوگا چلتے پھرتے آپ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا سکتے ہیں اللہ کہیں نہیں کتاب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو مسلمان بناو بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میرا پیغام پہنچاؤ ہدایت دینا میرا کام ہے ہدایت دینا کسی انسان کا کام ہے نہ کوئی نبی دے سکتے نہ رسول دے سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن پیغام نہ پہنچانا ہے یہ بہت بڑی جمہداری کو نانی بھانے کا نام ہے اور اس کا یہ ایک طرح سے ظلم ہے اور اس کی سجا مسلمان کو ملے گی اس دنیا میں اور آخرت میں بھی ملے گی وآخرت دعوانہ والحمدلہ حرب اللہ علیہ وسلم